موسکلیں دل کے ارادے آزمائیں گی خوابوں کے پردے نگاہوں سے ہٹائیں گی گر کر حوصلہ مت ہارنا ہے دوست یہ ٹھوکریں ہی تمہیں چلنا سکھائیں گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہہ رائیوں سے مانٹی نام کا میرا ایک دوست ہے اس کا گھوڑوں کا رینچ ہے جب مجھے کسی کام کے لیے اس کے جگہ کی ضرورت پڑی تو مانٹی نے مجھے اس رینچ کا استعمال کرنے دے گیا جب میں پچھلی بار وہاں گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے میرا پریچے دیتے ہوتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سوشیل کو اپنے گھر کا استعمال کیوں کرنے دیتا ہوں یہ بہت پرانی بات ہے ایک چھوٹا لڑکہ تھا جو گھوڑوں کے ٹرینر کا بیٹا تھا وہ ٹرینر اس سٹیبل سے اس سٹیبل اس ریس ٹریک سے اس ریس ٹریک اس کھیت سے اس کھیت اور اس رینچ سے اس رینچ تک جا کر گھوڑوں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کے ہائی سکول اکثر بدلتے رہے جب وہ سینئر کلاس میں پہنچا تو اس سے ایک نبند لکھنے کو کہا گیا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے جب آپ اپنی زندگی سچائی کی بنیاد پر جیئیں گے جب آپ اپنی زندگی دل کی گہرائیوں سے جیئیں گے تب آپ سچے معنی میں سکھی اور سمردھ ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو مانٹی میرا ایک دوست ایک چھوٹے لڑکے کی کہانی بتا رہا تھا آگے وہ کہانی اس طرح بتاتا ہے اس رات اس لڑکے نے سات پیچ کا ایک نبند لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اس کا لکش گھوڑوں کے رینچ کا مالک بننا ہے اس نے اپنے سپنے کو پورے ڈیٹیلز سے لکھا اور دو سو اکڑ کے رینچ کی ایک تصویر بھی کھیجی جس میں اس نے سبھی عمارتوں سٹیبلز اور ٹریک کی ڈرائنگ بنائی پھر اس نے چار ازار سکوئر فوٹ کے مکان کے ڈیٹیلڈ پلین کا بھی ذکر کیا وہاں پہ اس کو اچھی طرح ڈراؤ بھی کر دیا جسے وہ دو سو اکڑ کے رینچ پہ بنانا چاہتا تھا اس نے اس پروجیکٹ میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور اگلے دن تیچر کو وہ نبند تھما دیا دو دن بعد اسے اس کا نبند واپس مل گیا سامنے والے پیچ پہ ایک بڑا لال ایف یعنی فیل لکھا تھا اس کے نیچے لکھا تھا کلاس کے بعد مجھ سے ملو سپنے دیکھنے والا لڑکا کلاس کے بعد ٹیچر سے ملنے گیا اس نے ٹیچر سے پوچھا ٹیچر آپ نے مجھے فیل کیوں کیا ہے اپنی بھاؤناؤں کو سویکار کریں اپنے جذباتوں کا وجود خبول کریں اپنے وچاروں کو سمجھیں ان پہ دھیان دیں سم بھاؤناؤں کے لیے دل کے دروازے کھول دیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہہرائیوں سے تہے دل سے دوستو مانٹی آگے اپنی کہانی یوں بتاتا ہے اس نے ٹیچر سے پوچھا اس لڑکے نے چھوٹے لڑکے نے کہ ٹیچر نے اسے کیوں فیل کر دیا ہے تو ٹیچر نے کہا تم جیسے لڑکے کے لیے یہ ایک کالپنک سپنا ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تم خانہ ودوش پریوار کے ہو تمہارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں گھوڑوں کے رینچ کا مالک بننے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں زمین خریدنے پڑے گی تمہیں گھوڑے خریدنے پڑیں گے اور اس کے بعد گھوڑوں کی دیکھ پال کے لیے کافی مہنگے سامان کی ضرورت ہو گیا تم یہ کام کسی حالت میں نہیں کر سکتے پھر ٹیچر نے آگے کہا اگر تم اس نبند کو دوبارہ لکھتو اور کوئی اتھار تھوا دی کوئی ریالسٹک لکشے بنا لو تو میں تمہارے گریٹ پر ویچار کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکا گھر گیا اور اس نے اس بارے میں کافی دیر تک سوچا اس نے اپنے پیتا سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کے پیتا نے کہا دیکھو بیٹے تمہیں اس معاملے میں خود فیصلہ کرنا ہوگا بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت مہتوپورن نیرڈ ہے ہر روز بنا بھولے شکر گزاری اور سرہانہ گریٹیٹیوڈ اور اپریسییشن کے لیے سمیہ ضرور نکالیے اپنے فیملی کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو تینکیو کہنا نہ بھولیں ان کی سرہانہ کریں اوروں کو اور اپنے آپ کو شکریہ آدھا کرنا اوروں کی اور اپنی سرہانہ کرنا بہت ضروری ہے that's the art of appreciating success اس سے آپ کی زندگی میں سکھ اور سمدھتی ضرور آئے گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اس چھوڑے لڑکے نے آخر کیا فیصلہ کیا کیا اس نے نبند دوبارہ لکھا جیسے اس سے ٹیچر نے کہا تھا آخر ہفتے بھر تک ویچار کرنے کے بعد اس لڑکے نے ٹیچر کو وہی نبند جیوں کا عطیوں دے دیا اور کہا آپ اپنے ایف یعنی فیل گریٹ کو قائم رکھیں اور میں اپنے سپنے کو قائم رکھوں گا مونٹی لوگوں کی طرف مڑھ کر آگے بولا میں آپ کو یہ کہانی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس سمیے میرے دو سو اکڑ کے گھوڑوں کے رینچ کی پیچ میں بنے میرے چار ہزار سکوئر فٹ کے اس مکام میں بیٹھے ہیں میں نے اس سکول کے نبند کو مڑھ بھا کر انگیٹھی کے اوپر ٹھانگ دیا ہے اس نے آگے کہا اس کہانی کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ دو سال پہلے وہی سکول ٹیچر تیس بچوں کو لے کر میرے رینچ پہ ایک سپتہ رکھنے آئے جاتے سمیں وہ ٹیچر مجھے بولے دیکھو مونٹی میں تمہیں اب یہ بات بتا سکتا ہوں جب میں تمہارا ٹیچر تھا تو ایک طرح سے میں سپنے چرانے کا کام کرتا تھا ان ورشوں میں میں نے بہت سے بچوں کے سپنے چرائے خوش قسمتی سے تمہیں اتنا سنکلب تھا تمہارے ارادے اتنے پکے تھے کہ تم نے مجھے اپنا سپنہ نہیں چرانے دیا دوستو کبھی کسی کو اپنے سپنے نہ چرانے دیا اپنے دل کی بات سنیں چاہے پرنام چوبی ہو چاہے انجام چوبی ہو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنیں کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے believe in yourself believe in your dreams جب کیونکہ کسی نے اس کام کو کرنا چاہا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا چاہے پھر وہ تھومس ایڈیسن ہنری فورڈ ایلیکسانڈر گرہم بیلیا رائٹ بردرز جیسے آوشکار کرتا ہوں انوینٹرز ہو یا پھر مہاتنہ گاندھی کلپنا چاولا سنیتا ویلیمز ڈاکٹر عبدالکلام ہو یا پھر نیلسن منڈیلا جنہوں نے وہ کام کر دکھایا جسے باقی لوگ اسمبھو سمجھ رہے تھے اور نیلسن منڈیلا ایک خیدی سے ساؤتھ ایفریقہ کے راشتر پتی بھل گئے اوشوسنیہ کام کرنے کے لیے پہلے آپ کو اسمبھو کام کرنے کا سپنا دیکھنا ہوگا جب آپ اسمبھو کام کرنے کا سپنا دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی پریرنہ کی موٹیویشن کی اور پریرنہ کیا ہے؟ موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ہے کوئی ایسی بھاونہ جیسے آوشکتہ یا اچھا جو کسی ویکتی کو کام کرنے کے لیے اکساتی ہے اس کا قارن بن جاتی ہے آپ کا وشواس اور آپ کے وچار پیسوں کے ساتھ آپ کا رشتہ تائے کرتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے یہی قدرت کا قانون ہے what you think about comes about that's a natural law میں ہوں آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو پریرنہ کیا ہے؟ پریرنہ ایک ایسی بھاونہ ہے ایک ایسی آوشکتہ یا ایک ایسی اچھا ہے جو کسی ویکتی کو کام کرنے کے لیے اکساتی ہے اور اس کا قارن ہوتی ہے میں مانتا ہوں کہ پریرنہ کے تین حصے ہیں پہلے تو آپ کے پاس ایک سپنا ہونا چاہیے دوسرے آپ کے دل میں وشواس ہونا چاہیے اور تیسرا حصہ ہے آپ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کریں اپنے سپنوں کو سچ کرنے میں جڑ جائیں ان کا پیچھا کریں اور پھر انہیں حاصل کریں ان بریف آپ کو پریرد کرنا یہ سمجھنے میں آپ کی مدد کرنا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سوچ سکتے ہیں اور اس میں وشواس کر سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے ساکار کر سکتے ہیں یقین مانئے دوستو آپ مہان بن سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے من میں وشواس ہو تو ہر کام ممکن ہے اگر آپ مہان سپنے دیکھ سکیں تو سچ مچ سب کچھ سمبھاویں اپنے سپنوں میں وشواس کریں اور پھر پوری شکتی سے ان کا پیچھا کریں جب آپ سمیں کا صحیح استعمال کریں گے ٹائم مینجمنٹ کی بجائے سمیں نکالنا شروع کریں گے تب آپ اپنے منستتی اور تناو کے اس طرح پہ بڑا اثر محسوس کریں گے آپ ریلیف محسوس کریں گے آپ کی خوشیاں بڑھ جائیں گے آپ کا تناو کم ہو جائے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے نکھل کا ایک بہت بڑا سپنہ تھا اپنا بزنش رکھ کرنے کا جب اس کے کلیکس کو پتا جلا کہ وہ نوکری چھوڑ رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نکھل پاگل ہو گیا تھا وہ آفیس کے دروازے پہ کھڑے رہے اور اسے اپنی پرانی کھٹارا کار کی طرف لمبے قدم بڑھاتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں اس کے کلیکس ہنسے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کار اپنی آخری سانسے گن رہی تھی اور نکھل کے بینک اکاؤن میں مشکل سے پانچ ہزار روپے تھے انہوں نے کہا تم شاید پاگل ہو گئے ہو نکھل تم اپنی اچھی خاصی نوکری اس لیے چھوڑ رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس ایک سپنا ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو تم بزنس کرنا چاہتے ہو تم اپنی خود کی کمپنی شروع کرنا چاہتے ہو تم بڑا بننا چاہتے ہو سب نے دیکھنا چھوڑ دو نکھل اصلی دنیا میں واپس آجا تمہارے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ تم اپنی کار ٹھیک کروا سکو نکھل سنتا رہا اور اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے کلیکس کی ہنسی اور تیز ہوتی گئی وہ جتنا دور گیا ان کی ہنسی اتنی ہی تیز ہوتی گئی وہ آخری بات جو اس نے سنی وہ یہ تھی نکھل واپس لوٹے گا نکھل ضرور واپس لوٹے گا وہ لوگ صحیح تھے نکھل واپس لوٹا لیکن اس بار سفل بزنسمن کے روپ میں واپس لوٹا اور مرسیڈیز بینز چلا کر آیا کیا مرسیڈیز یا دولت ہی اس کی سفلتہ کا پرمان ہے نہیں یہ چیزیں تو صرف سفلتہ کی ودھی سیکھنے کے معمولی فل ہیں تو پھر اصلی چیز کیا تھی اس کی اصول کیا تھی اس کی کنچی کیا تھی وہ چیز کیا تھی جس نے نکھل کو پیچھے مڑنے اور اپنے کلکس کی بات ماننے سے روکا کس چیز نے اسے اپنے کلکس کی بات پر وشواس کرنے سے روکا اور اسے اپنے دم پر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا وہ کونسی چیز تھی جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری تھی وہ کونسی چیز تھی وہ چیز تھی سپنے کی شکتی اور اس سپنے کو حاصل کرنے کا نکھل کا فیصلہ جب آپ کسی کام میں مگن ہوتے ہیں اس کام کے بہاو میں دھیان مگن ہوتے ہیں تب سمیہ تھم جاتا ہے اور سورگ میں سما بند جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ چار گھنٹے کب کے پیٹ گئے سمیہ کا پتا ہی نہیں چلا دوستو میں ہوں آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہہرائیوں سے ہر دن نے ایک نیا دن ہوتا ہے باقی سب دنوں سے الگ آپ کے سپنوں کو سچ کرنے کا ایک بلکل نیا موقع لیکن سپنا سچ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی سپنا ہو آپ کے پاس سپنا اور لکش ہونا ہی چاہیے صرف سنکلپ نہیں جو آپ پہلی تاریخ کو لیتے ہیں اور 20 تاریخ تک بھول جاتے ہیں بلکہ ایک لکش ایک سمیہ سیمہ ایک منزل جس کے پرتی آپ پوری طرح committed ہو سمر پت ہو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سپنا ہو زندگی میں دکھ کی بات یہ نہیں کہ آپ اپنے لکشے تک پہنچ نہیں پاتے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا جس تک پہنچا جائے حادثہ یہ نہیں کہ آپ ان سپنوں کے ساتھ مر جاتے ہیں جنہیں آپ ساکار نہیں کر پائے حادثہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سپنے ہی نہیں ہوتے بدقسمتی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آدرش کو حاصل نہیں کرتا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس حاصل کرنے کے لیے کوئی آدرش ہی نہیں ہوتا یہ شرمناک نہیں کہ آپ ستاروں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں شرمناک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پہنچنے کے لیے ستارے ہی نہیں ہوتے ہیں اسفلتہ نہیں بلکہ چھوٹا لکش پاپ ہے نہ کامیابی نہیں بلکہ چھوٹا مقصد پاپ ہے دوستو زیادہ تر لوگوں کے پاس چھوٹا لکش ہوتا ہے یا ان کا لکش ہوتا ہی نہیں اور وہ چھوٹے لکشیں رکھتے ہیں چھوٹے سنکلت کرتے ہیں جنہیں پورا نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کا لکش کچھ نہیں ہے تو شاید آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کا نشانہ اونچے لکشے پہ ساتھیں بڑے سپنے دیکھیں بڑے لکشے بنائیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے من میں وشواس ہو تو ہر چیز سنبھر ہے اگر آپ کے من میں یقین ہے تو ہر سپنا ساکار ہو سکتا ہے جب داؤ بڑا ہو تب خطرہ لینا رسک اٹھانا بہت درامنا لگتا ہے اس لئے ایک لمبی جوشلی چھلانگ لگانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک سمیں ایک ہی قدم اٹھائیں خدم در خدم آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر خدم اٹھائیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو میں ایک بات پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہتا ہوں سب نے دیکھنے کا محتو اور اس کی ضرورت ہے جن لوگوں نے سماج میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے ان کے جیون کو دیکھنے پہ ایک اصول بار بار سامنے آتا ہے ان سب ہی نے سپنوں کی شکتی کو سمجھا تھا ان سب ہی نے سپنوں کی اہمیت کو جانا تھا دوستو سپنے سفلتا کا بیچ ہے ہم ایسے سپنے دیکھیں جو ہماری زندگی بدل دیں ہم یہ تائے کر سکتے ہیں کی سپنا کیسے دیکھیں اس کا پیچھا کس طرف کریں اور اسے ساکار کیسے کریں اگر آپ نے سپنا دیکھنے کی ہمت ہے تو آپ جیتنے کی ہمت بھی کر سکتے ہیں میں ایکسائٹڈ ہوں رومانچت ہوں کیونکہ ہم سب ایک مہان رومانچک یاترہ کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور اسے جیون کو پوری طرح جینا کہا جاتا ہے اس ویچار کو کوئی نہیں روک سکتا جس کا سمیہ آ گیا ہے تیار ہو جائے آگے بڑھیں اور چل دیں دوستو آئیے سپنا دیکھنا شروع کر دیں اور جیون کو پوری طرح سے جینا شروع کر دیں سپنا دیکھئے بڑے سپنے دیکھئے اور ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوہش کرئے آپ کے سپنے ساکار ضرور ہو جائیں گے اچھے کام کے لیے کی گئی سرہانہ اور حوصلہ افسائی سے لوگوں کی کاریکشمتہ بڑھتی ہے کاریکبرتی ان کی نشتہ اور اتصاہ بڑھتا ہے اور انہیں ادھک بہتر کرنے کی پریرانہ ملتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو زندگی میں بڑھنے والی ہر چیز بیچ کا پرینام ہوتی ہے یہ آپ کے سپنوں کے بارے میں بھی سچ ہے سپنے سفلتا کے شروعاتی بندو یا بیچ ہیں اگر آپ مکہ کا بیچ بوئیں اور اس میں ہر دن پانی دیں تو مکہ کا پوتا ہونے گا ہے نا اسی طرح اگر آپ گنے کا بیچ بوئیں اور اسے ہر روز پانی دیں تو آپ کو بہت سارا گنہ ملچائے گا یہی آپ کے سپنوں کے بارے میں بھی سچ ہے اگر آپ اپنے دماغ میں سپنے کا بیچ بنا لیں اپنے دل میں اسے بو دیں اور اس میں ہر دن پانی دیں تو یہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا آپ اس میں کس طرح پانی دیں گے آپ ہر دن یہ کہہ کر اسے پانی دیں گے مجھے وشواس ہے میں کر سکتا ہوں مجھے وشواس ہے میں کر سکتا ہوں دراصل میں جانتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اگر آپ اپنے سپنے کے بیچ کو گہرائی میں روپیں اس میں ہر دن پانی دیں اور شنکہ کی خرپتوار کو اسے نشٹ کرنے کا موقع نہ دیں تو آپ کا سپنا حقیقت بن سکتا ہے اور بنے گا جیون میں مہان بننے کے لیے آپ کو سپنا دیکھنا ہوگا اپنے سپنوں کا پیچھا کرنا ہوگا اپنی سمپورن کشمتہ تک پہنچنا ہوگا اور دوسروں کو کبھی یہ موقع نہ دینا ہوگا کہ وہ آپ کو پیچھے روکے رہ سکیں آپ بھی اونچے اٹھ سکتے ہیں اور آسمان چھو سکتے ہیں اپنی سمسیاؤں کی دلدل سے اوپر اٹھئے اور ان سمسیاؤں کے سرجنوں کی انت سمبھاؤنوں پہ غور کیجئے آپ کی سمسیاؤں ضرور سلط سکتی ہیں بشرتے کی آپ کا نظریہ سکارات مکھو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو ہم جس طرح کے سپنے پہ دھیان ایک آگر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کلپنا بھرا سپنا ان چیزوں کو سمبھاؤنوں کے روپ میں دیکھنا جو ابھی تک حقیقت نہیں بنی ہے اگر ہم اپنے من کو اڑنے کی انومتی دیں اگر ہم ان بندھنوں کو کار دیں جو ہمیں باندھے رکھتے ہیں تو ہم اوشوسنیے کام کر سکتے ہیں اگر آپ رکھیں تھوڑی در کے لیے اور اسی سمیں اپنے چاروں طرف دیکھیں تو آپ پائیں گے کی ہر چیز کسی کی کلپنا میں شروع ہی تھی یہ جو آپ ہمارا ایف ایم سن رہے ہیں یہ جو آپ ریڈو سن رہے ہیں جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں ٹیلی فون یا موبائل جسے آپ باتیں کرتے ہیں آپ کا گھر آپ کی کار آپ کا آفیس یہ چیزیں آج سے ہزاروں سال پہلے وجود میں نہیں تھیں لیکن کسی کی کلپنا کی بدولت آج ان کا استطعہ ہے ان کا وجود ہے آپ بھی اپنی کلپنا شکتی کا اوپیو کر کے مہان کام کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں اس میں آپ کو بہت بہت سکون ملے جاتا ہے لیکن یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہمیشہ کی سپنے کیوں دیکھیں یہ ایک اچھا سوال ہے سپنے کیوں دیکھیں سپنے کہاں سے آتے ہیں سپنے یوں ہی آسمان سے نہیں ٹپکتے بلکہ ایشور کے دماغ سے آتے ہیں ایشور سپن درشی کے حساب سے سپنہ دیتا ہے جو اسے پراب کرے گا اس کا سممان کرے گا اسے گلے لگائے گا اس کے حساب سے جئے گا اور اس کے لئے سنگرش کرنے کا اچھک ہوگا اسے یہ سپنے آتے ہیں ایشور نے ایمانک جاتی کو جو مہانتم اپہار دیئے ہیں ان میں سے ایک ہے سپنہ بہرحال یہ ہم پہ ہے کہ ہم اسے اسویکار کر کے اسے ڈیولپ ہونے دیں یا پھر اسویکار کر کے اس کا گلہ گھونتے ہیں میرا وشوا سے جہاں بھوشش کی درشتی ہوتی ہے وہاں لوگ سمردھ ہوتے ہیں ہمیں سپنے دیکھنے اور جیتنے کی حمد ہمیشہ ہمیشہ کرنی چاہیے دوسروں کو خوش کرنے کی کوششوں سے بہتر ہے اپنے آپ کو خوش کرنا اپنی سچی محنت اور لگن سے اور اس احساس سے کہ آپ پوری مانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو والڈسنی نے کہا تھا اگر آپ کسی چیز کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کر بھی سکتے ہیں انہوں نے یہ اس لئے نہیں کہا کیونکہ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے انہوں نے یہ اس لئے کہا کیونکہ وہ ویکتیگت انوہوں سے اس کی سچائی جانتے تھے والڈسنی نے کارٹونس کے روپ میں شروعات کی تھی اور بعد میں وہ بہت ہی کامیاب پروفیشنل بھی بنے تھے ان کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ کالج کی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر سینا میں بھرتی ہو گئے تھے اور لڈکور انہوں نے کارٹون بنانا شکر دیا تھا پھر ایک پارٹنر کے ساتھ وہ کارٹون بزنس میں اترے لیکن بزنس ناکام ہو گیا والڈسنی دیوالیا ہو گئے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے ہاتھ فیلانے پڑے انہوں نے کالیفورنیا جانے اور دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے انہوں نے اپنی ہر چیز بیج دی وہ چالیس ڈالر لے کر کالیفورنیا پہنچے اور ان کے پاس ایک سپنا بھی تھا کالیفورنیا پہنچ کر انہوں نے ایک کمپنی بنائی انہیں اسفل تائم ملی اور انہوں نے دو نروز بلیک ڈاؤن بھی سہن کی لیکن ان کے پاس اب بھی ایک سپنا تھا آخر کار ڈزنی لینڈ شروع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کار بیج دی اپنا گھر گریوی رکھ دیا لیکن ان کے پاس اب بھی ایک سپنا تھا وہ ایک کرز میں بری طرح ڈوب گئے تھے بہت سے لوگوں نے انہیں ملاقات تو دی تھی لیکن ان کے پروپوزلز کو دھکرا دیا تھا رجیٹ کر دیا تھا لیکن ان کے پاس اب بھی ایک سپنا تھا کئی لوگ ان پہ ہنسے انہیں پاگل کہا لیکن انہوں نے اپنے سپنے کو نہیں چھوڑا ڈزنی لینڈ کھل گیا اور امریکہ کا سب سے بڑا آکرشن بن گیا والڈ ڈزنی کروڑ پتی بن گئے اگر آپ کسی چیز کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کر بھی سکتے ہیں والڈ ڈزنی کی یہ کہانی اپنے آپ پہ ایک بہت بڑی دھیرنہ ہے کامیاب لوگ بنی ہوئی بات کو دیکھتے ہیں جو نہیں ہوا اس سے سبق سیکھتے ہیں نئے دھیر تائے کرتے ہیں اور پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں ہم آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو دماغ کی عدبت کشمتاؤں کا استعمال کریں سالوں سے منوے گیانک اور ڈاکٹر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مانسک کشمتا کے بہت سیمت حصے کا ہی استعمال کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جتنی کشمتہ ہے ہم اس کے صرف پندرہ پرسنٹ حصے کا ہی اپیوگ کرتے ہیں دماغ ایک ویڈیو کیمہ رکھتا رہا ہے اور یہ اتیت میں ہوئی گھٹناوں کو ریپلے کر سکتا ہے جو ہماری سمرن شکتی ہے لیکن یہ ان گھٹناوں کو پریپلے بھی کر سکتا ہے جو بھوشش میں ہونے جا رہی ہیں یہ سپنوں کے مادھیم سے ایسا کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے اتیت کو ریپلے کیسے کیا جائے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھوشش کو پریپلے کیسے کیا جاتا ہے اور سپنوں کو کس طرح سچ کیا جا سکتا ہے اگر ہم سپنے دیکھنا سیکھیں اور ان سپنوں کا پیچھا کرنے کا ساس چھوٹا سکیں تو ہم مہان کام کر سکتے ہیں اپنے دماغ کی پوری کشمتہ کا استعمال کریں دوستو ایک بار جب آپ کے پاس سپنا آ جاتا ہے تو کیا اتنا ہی کافی ہے نہیں صرف سپنے کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا آپ کو اس کا پیچھا کرنا پڑتا ہے اور اسے حقیقت میں بدلنا پڑتا ہے سپنا تو صرف شروعات ہے اسے سچ کرنے کے لیے آپ کو اسے سویکار کرنا ہوگا اس پر مشواس کرنا ہوگا اور پھر اس کے پیچھے پڑھ کر اسے حاصل کرنا ہوگا گہری سانسیں آپ کے نروس سسٹم کو آرام دیتی ہیں اور آپ کا سنتلن واپس بنائے رکھتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست سوشیل اور ہم باتیں کرے ہیں دل سے دوستو آپ کو ہمیشہ ڈریم بسٹرز یعنی جو چھوٹی مانسکتہ والے یا نکاراتمک سوچ والے لوگ ہیں ان سے دور رہنا ہوگا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بلکل اوائیڈ کرنا ہوگا ڈالنا ہوگا خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں نہیں کر سکتا یہ واقعہ بہت پسند ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں آپ اسے نہیں کر سکتے آپ کی عمر سے آرہا ہے آپ اسے نہیں کر سکتے آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں آپ اسے نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ اسے نہیں کر سکتے آپ کے پاس صحیح یوگیتہ نہیں ہے آپ اسے نہیں کر سکتے یہ طریقہ کبھی سفل نہیں ہوگا بہتر یہی ہوگا کہ آپ ابھی ہار مان لیں اور اپنا سمیہ اور پریشانی بچا لیں آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے دوستو یہ پاگلپن چھوڑیں آپ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو آپ سچ مجھ دل سے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کر بھی سکتے ہیں بشرتے آپ اس کے لیے سنگھرش کرنے کے اچھک ہو اپنے آپ میں وشواس رکھئے اپنے سپنوں میں وشواس رکھئے اور وہ ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں پاسکتے ہیں اگر آپ سچے دل سے اس کے لیے کوشش کریں محنت کریں اس کا پیچھا کریں everything is possible all you do is dream and go after the dream and achieve it جب پریورتن آپ کے اندر سے ہوتا ہے تب باہری واتورن کو بدلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ جملہ اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے اپنے ماحول میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ ویسا نہیں کر سکتے آپ ویسا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتا ایک ایسا واقع ہے جسے نظر انداز کرنا چاہیے اپنے سپنے کو جیتنے کی یادرہ میں یہ ایک رہسیا ہے جسے ان لوگوں نے سیکھا ہے جنہوں نے اوشوسنیت کام کیے ہیں جنہوں نے اپنے سپنے پیویچار اور وشواس کرنا سیکھا ہے اور یہ پایا کہ ان کے سپنے سچ ہو سکتے تھے بشرتے وہ ان کے لیے جوجنے کو اچھک ہوتے اپنی پوری شکتی کے ساتھ اگر وہے لگاتار جھٹے رہتے سنگھرش کرتے اور پیچھا کرتے اگر وہے اپنا سب کچھ اس پریاست میں جھونک دینے کے اچھک ہوتے وشواس کرنا سیکھتے ہاں کہنا سیکھتے اگر انہوں نے اپنی آشاؤں اور سپنوں کو ہاں کہنا سیکھا ہوتا اگر انہوں نے ان اوشوسنی چیزوں کو ہاں کہنا سیکھا ہوتا تو جیون اسمیت اتصا سے پرتکریا دیتا اور وہ جیون کی اسمبھا پرکشاؤں میں اتصا پرنام حاصل کر سکتے تھے دوستو نہیں کر سکتا اس واقعے سے دور رہیے ناکاراتمک درشتی کون سے دور رہیے بڑے سپنیں دیکھئے بڑے ویچار سوچئے کیونکہ سپنیں سچ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہیں اور پوچھتے ہیں کیوں میں ان چیزوں کا سپنا دیکھتا ہوں جو کبھی نہیں ہوئی اور پوچھتا ہوں کیوں نہیں میں چاہتا ہوں کی آپ بڑے سپنے دیکھیں لگ بھگ اسمبھوس اپنے دیکھیں اور لگاتار پوچھتے رہیں کیوں نہیں یاد رکھیں اگر آپ میں آستہ ہے تو سب کچھ سمبھا ہوئے آپ اپنے آپ کو اسططف کی ایسی اسططف میں ڈال دیجئے جو سفلتہ سخ سمپتی حاصل کرنے میں ساہک ہوئے میں ہوں آپ کا عزیز سشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو سب سے خطرناک لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ کو ٹنڈے مارتے ہیں یا ریوالور دکھا کر لوٹتے ہیں وہ آپ کے سب سے بڑے شطروں نہیں ہیں جو آپ کے چرطر پر کیچڑ اچھالتے ہیں یا آپ کی یوگیتاؤں کو آپ کے سامنے کم آنکھیں کی کوشش کرتے ہیں نہیں سب سے خطرناک وہ چھوٹی مانسکتہ والے متر ہیں جن کی نکھارات مکچرچہ آپ کی آتمچھوی کو نشٹ کر دیتی ہے اور آپ کی جیتنے کی اچھا کو بھی وہ کبھی بندگ کی نوک پہ آپ کی جان لینے کی دھمکی نہیں دیتے اس کے بجائے وہ آپ کے سپنوں کو یہ کہہ کر چرا لیتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا جب آپ بتاتے ہیں کہ دوسرے تو وہ کر رہے ہیں جس کا آپ نے سپنا دیکھا ہے اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ سے نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ پھر بھی ان کی باتیں سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو خود سے بہتر جانتے ہیں اور پھر آپ کے سپنیں چھن جاتے ہیں اور سفلتا کی آپ کی آشائیں بھی وہ وردان بھی چھن جاتے ہیں جو آپ پراپٹ کر سکتے تھے آپ کی آستھا بھی چھن جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک اگیانی چھوٹی مانسکتا والا مطر آپ کو لوٹ لیتا ہے اس لیے سب سے خطرناک لوگ ڈنڈے یا بندوق والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا چور جو چیز چوراتا ہے اسے تو دوبارہ پایا جا سکتا ہے لیکن آپ کے سپنے اور آپ کی جیتنے کی اچھا کو کون دوبارہ لوٹا سکتا ہے دوستو اس بات سوچیے اس بات کو گہرائی سے سوچیے کیونکہ آپ کو بڑے سپنے دیکھنے ہیں بڑے ویچار سوچنے ہیں کیونکہ اگر آپ میں آستہ ہے تو سب کچھ سمبھا ہے اس لیے بڑے سپنے دیکھئے بڑے سپنے ساکار کیجئے اور اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کے پانے کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شکرہ تری شباہ خیر